بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہِ خداوندی وہاں ہے جہاں تمہارا وجود باقی نہ رہے شیطان کا سب سے پسندیدہ بخیل مسلمان اور ناپسندیدہ گنہگار سخی ہے ایسی زبان میں بات کرنا جس کا کوئی فیدہ نہ ہو تو وہ لذت اور گمراہی کی علامت ہے علم نر اور عمل مادہ ہے دین اور دنیا کے کام ان کے ملنے سے ہوتے ہیں طالب حق عورت کا مرشد اس کا شوہر ہوتا ہے پھر چاہے اس کا شوہر خود طالب حق ہی کیوں نہ ہو گنہگار آدمی کے ساتھ رہنا ایسا ہے جیسے گناہ پر راضی ہونا اور گناہ پر راضی ہونا گناہ کرنے کے برابر ہے اسے حقیقی راحت نہیں مل سکتی جو دولت کا پجاری ہو اپنی آنکھوں کو سب کی طرف سے بند کر لے خاص طور پر بری نگاہ سے کبھی مت دیکھ دنیا کا لفظ دیانت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے خواری لذت کمینگی تو اسی سے اندازہ لگاؤ کہ دنیا کیا چیز ہے محبت ایسی چیز نہیں جو بتائی جائے یا سکھائی جائے جو بندہ نیک کام اس مقصد کے لیے کرے کہ سواب حاصل کر سکے تو تاجر ہے اور جو بندہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہے وہ غلام ہے اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے جو بھی ہمیں اللہ پاک کے نام پر دوخہ دے گا ہم اس کا دوخہ کھا لیں گے دنیا کی مشکلات سے بچنا ہے تو بس یہ ایک کام کرتے رہو کہ حق تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو اور بھروسہ صرف اس ذات پر کرو کہ جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے جو سب کی مشکلات کو دور کرنے والا حقیقی مشکل کشاہ ہے جو رب العالمین اور الرحمن ہے